دوستو جہاں آپ نے کاغ بھوشنڈی نام سنا ہے؟ دوستو یہ نام رامائنڈ میں بہت زیادہ فیمس ہے اور کئی ساری کتھاؤں میں اور زیادہ فیمس ہے مطلب کاغ بھوشنڈی ایک ایسے ویکتی تھے جو کی ٹائم ٹربل کر سکتے تھے انہیں یہ وردان تھا کہ انہیں کال مار نہیں سکتا اور وہ اسپیس ٹائم کے باہر جا سکتے ہیں مطلب اس میں یہ لکھا تھا کہ وہ سمیں اور انترال کے باہر جا سکتے ہیں اسی لئے انہوں نے رامائنڈ گیارہ بار اور مہا بھارت سولہ بار دیکھی ہے انہوں نے اپنے موہ سے کہا تھا دوستو اسی لئے آپ کو یہ کہانی جانی جروری ہے کیونکہ اس کہانی کا مطلب یہ نکل کے آتا ہے کہ ہماری جو ایسینٹ سیولیجیشن تھی وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس تھی اور وہ ہمیں یہ ایکسپلینٹ کرنے کے لیے ایسے گرند چھوڑ کے گئی ہیں آپ کسی بھی سیولیجیشن میں دیکھ لیجئے آپ کو اسی طرح کی کہانیاں ملیں گے آپ چاہے ایجپٹ کو دیکھ لو چاہے آپ میسو پوٹامیا چاہے آپ مایا سبتہ کو دیکھ لو آپ کسی بھی سبتہ کو دیکھو گے تو اس میں یہی چیز ایکسپلینٹ کریں گے اور ایک ہی پیٹرن میں ایکسپلینٹ کی جاتی ہیں کہ دیوتا آقا سے آتے ہیں اور ہمیں ایکسپلینٹ کرتے ہیں اپنے ٹیکنالوجی اور ہم سے شیئر کرتے ہیں اور انہوں نے ٹائم ٹریول اور کئی سارے برمہان میں یاترہ کرنے والے سپیڈ آف لائٹ کئی سارے چیزوں کو ایکسپلینٹ کیا ہے ویسے ہی ہمارے بھارت کے گرنٹوں میں بھی یہی ایکسپلینٹ ملتے ہیں ہمارے رسی مونی کے گرنٹوں میں تو دوستو اسی لئے آپ کو کاغ بھوشنڈی کے کہانے سننے جروری ہے کیونکہ وہ اتحاس کے اور لکھت اتحاس کے سب سے پہلے بیگتی ہیں جنہوں نے ٹرائم ٹریول کیا تھا اور اس برمہان سے باہر جا کے انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارا برمہان کیسے اتپن ہوا تھا برمہ جی کے شکتیوں سے اور قریب انہوں نے یہ کئی بار دیکھا ہے مطلب آپ سمجھ سکتے ہو کہ یہ ڈائمینشن بھی چینج کرتے ہیں دوستو چلے شروع کرتے بینا کسی دیری کے تو دوستو یہ کہانے شروع ہوتی ہے ایوڈھا کے ایک اکال سے جب کاغ بھوشنڈ جی ایوڈھا میں رہا کرتے تھے تو اس سمجھ وہاں اکال پڑ گیا اور کاغ بھوشنڈ جی اجین چلے آئے اجین میں انہوں نے ایک اپنے گروہ بنائے اور ان کی سیوہ میں لگ گئے تو دوستو ایک بار کاغ بھوشنڈ جی اپنے گروہ کا اپمان کر دیتے ہیں تب ہی کاغ بھوشنڈ جی کی یہ سب لیلہ شیف جی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی آکاس وانی کرتے ہوئے شیف جی انہیں سراب دیتے ہیں کہ تم نے گروہ اپمان کیا ہے اسی وجہ سے تمہیں کاریباً ہزار جنم کوئے کے طور پر لینے پڑیں گے اسی لئے کاغ بھوشنڈ جی کوئے کے روپ میں ہمیشہ گھومتے رہتے ہیں اور انہیں رامائن میں کوئے کی طرح دکھایا گیا ہے لیکن جب کاغ بھوشنڈ جی کے گروہ نے دیکھا کہ کاغ بھوشنڈ جی اپنا کام ایک دم نشتہ پوروک کر رہے ہیں تب ہی انہوں نے یہ ڈشائیڈ کر لیا اور کاغ بھوشنڈ جی کو اپنے ہی من میں چھاما کرتے ہوئے سنکر جی کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ ہمارے سچ کو چھاما کر دیجئے سنکر جی نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا سراب وفل نہیں جا سکتا اسی وجہ سے لیکن ہم کچھ اس میں بدلاؤ کر سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو جنمی یہ لیں گے ان سارے جنمی کی اسمرتی مطلب یادیں ان کے ساتھ رہیں گے پورے سمیں مطلب ہمیشہ انہیں یاد رہے گا تو ایسے ہی ایک کاغ بھوشنڈ جی کے جنم میں شیف جی اپنی پتنی کو رامائنٹ کتھا سنا رہے تھے تب ہی کاغ بھوشنڈ جی ایک پینڈ پر بیٹھ کے یہ پوری رامائنٹ سن لیتے ہیں اور وہ ڈائریکٹ چل دیتے ہیں ایودیا کی اور یہ دیکھنے کہ جو شیف جی بتا رہے ہیں فاروتی جی کو وہ صحیح ہو رہا ہے کی نہیں تو دوستو وہ جب جاتے وہاں تو ایسا بلکل سیم تو سیم وہی کہانی چل رہی ہوتی ہے ایودیا میں بھی جو رام جی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ چھوٹے سے بالک کے روپ میں وہاں کھیل رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہ ان کے مو سے روٹی چھین کے چلے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا ویکٹری جو پورے برمہان کو چلاتا ہے وہ صرف ایک روٹی کے تکڑے کے لیے رو پڑا جب کاک گسندی جی یہ سب دیکھتے ہیں تب وہ بڑی سپیٹ سے وہاں سے چل دیتے ہیں کیونکہ ان کا بھروسہ بھگوان سے اٹھ چکا تھا تو دوستو ایسا ہی دیکھتے ہوئے وہ کنٹینیسلی ٹریول کرتے رہتے ہیں بہت تیجی سے اور کچھ دور بات جانے پر انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے ہے تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہی بالک جو وہاں آگن میں بیٹھ کر کھیل رہا تھا وہ ان کے پیچھے چلا آ رہا ہے وہ بھی ہوا میں تو دوستو یہ سب دیکھیں وہ چکرہ کے جمین پر گر پڑتے ہیں اور وہ اور کہیں نہیں گرتے ڈائیٹ ان کے آگن میں ہی گرتے ہیں تو یہیں کارک گسندی جی کو بردان ملتا ہے بشنو جی سے کہ وہ کبھی بھی مر نہیں سکتے مطلب امر ہونے کا کال انہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا مطلب کال سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور وہ کہیں بھی کبھی بھی جا سکتے ہیں مطلب کسی بھی ٹائم میں اور کسی بھی سمیں وہ ٹریول کر سکتے ہیں اور ان کے لئے کوئی دوری مائن نہیں رکھتی تو دوستو یہ انٹرسٹنگ بات ہے مطلب یہ لائن جو تھی وہ بہت انٹرسٹنگ تھی کہ بشنو جی انہیں علاؤ کرتے ہیں کہ تم پورے برہمان میں جا سکتے ہو اور کہیں بھی کبھی بھی کسی سمیں تم ٹریول کر سکتے ہو اور ایسا تبھی ممکن ہو سکتا ہے کہ جب اسپیس ٹائم کے ڈائمینشن سے اوپر وہ اٹھ کر ٹریول کریں تبھی وہ ایسا دیکھ پائیں گے کہ انہیں ٹائم آگے یا پیچھے جاتا دیکھے گا اسی وجہ سے کاغ گسونڈی جی آگے پیچھے ٹریول کر سکتے ہیں بھوت میں یا بھاوشت میں کاغ گسونڈی جی اپنے مو سے خود کہا تھا کہ میں نے اس برہمان کے آرم کو بھی دیکھا ہے کہ جب برہمان جی اسے اتپن نے کر رہے تھے تو دوستو میں نے آپ کو وہی کہانی سنائی ہے جو کی یوگ وزشت میں لکھی ہوئی ہے مطلب یوگ وزشت ایک گرانت ہے اس میں یہی ایک فلین کیا گیا ہے سیم تو سیم کہانی میں نے آپ کو سنائی ہے اور اس کا مطلب اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پیرلل یونیورس مالٹی ورس یہ سب سنتے ہو وہ سب ہمارے گرانتوں میں پانچ جار سال پہلے ہی لکھ گیا تھا اور آدھر سیولائیشن میں بھی اسی طرح کہ آپ کو پیٹن کے ثبوت ملتے ہیں تو مطلب اس کا یہ ہے کہ ہماری جو پرانے سیولائیشن تھی وہ ہم سے زیادہ ایڈوانس اور ویگ ست تھی لیکن آپ کو یہاں ایک پیٹن ملے گا کہ آپ کو دو سے تین ہزار سال پرانے گرانت تو ملیں گے لیکن قریباً ہزار سے دو ہزار سال پرانے آپ کو گرانت نہیں ملیں گے کیونکہ اس کے بیچ بہت کم ایویڈنس ہے کہ آپ کو وہاں کوئی سیولائیشن ایگزسٹ کرتے ہوئی دکھے گی تو ایسا کیا ہوا تھا کہ تین ہزار سال پہلے تک ایک اچھے خاصی سیولائیشن چلتی ہوئی اور ایک ہزار سال بعد ہی وہ ختم ہو گئے اور پھر ایک نئی سیولائیشن کا جنم ہوتا ہے جو پورے دنیا اکٹھا ہو کر مل کر بناتی ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا تو لائک کیجئے ایسے انٹرسٹنگ فیکٹ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو جرور اپنے دوستو کے ساتھ سیئر کیجئے اگر آپ کے من میں کچھ ڈاؤٹ ہو تو نیچے جرور کمنٹ کیجئے